آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے اور فات پا جنہ یونیورسٹی کے اندر جو یہ فنکشن ہوئی میں اس فنکشن میں آتے ہوئے جتنے بھی ہماری خواتین ہیں پاکستان میں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو جس گمبرٹ نے دل سے ووٹ لینے کے لیے نہیں دل سے اپنی خواتین کو امپاور کیا یعنی ان کو اپنے پیر پہ کھڑا کیا وہ انشاءاللہ یہ ہماری حکومت ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت عظیم مسلمانوں کا سکولر تھے جن کو ابن خالدون کہتے تھے یہ موڈن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں آج سے آٹھ سو سال پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا میں نے جتنی بھی قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہے میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا یہ ایک مقصد کے لیے اور وہ ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنا یعنی اس انصاف کو اس نے عبادت کا رتبہ دیا تو جب ہم اپنے خواتین کی ویراست کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو جس طرح بھی فاروق رسیم نے بھی بات کی اور ملیقہ بخاری نے بھی کی کہ ہمیں یہ سمجھ پتا چلنا چاہیے ہمیں اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے عورتوں کو رائٹس دیئے تھے انہیریٹنس کے اور یہ انیس سو بیس میں یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر تب عورتوں کو انہیریٹنس رائٹس ملنے شروع ہوئے تھے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس چیز کے باوجود پاکستان میں اکثر خواتین کو ان کے رائٹس نہیں ملتے میرا ہلکہ میاں والی تو میں جب میاں والی کے اندر دہاتی ہلکے میں پھرتا تھا تو وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو ان کا حق دینا جائداد کے اندر وہ تو یعنی میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے لیکن وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا اور بدقسمتی سے یہ ہماری جو ہی ٹریڈیشن آئی ہے یہ ہندوستان سے آئی ہے کہ جس طرح بھی بات کی گئی کہ عورتوں کو تو جب مر جب آدمی خامد مرتا تھا تو ایک کئی سو سال پہلے ان کی تو ٹریڈیشن یہ تھی کہ عورت ساتھ اس کو مار دیتے تھے وہ جل جاتی تھے اسے جلا دیتے تھے ستی کر دیتے تھے آدمی جب جاتا تھا تو وہ جب لوگ مسلمان بھی ہوئے تو یہ زینوں میں یہ پرانا ہے وہ جو سسٹم رہ گیا کہ عورت تو ایک پراپٹی ایک آدمی کی کنسیڈر کی جاتی تھے تو لہٰذا اس اس وجہ سے یہ ہمارے ابھی انہوں نے جو فرق نسیم نے بات کی آپ جس طرح ساؤت چلے جائیں جو فیوڈل سسٹم ہے یہ فیوڈل سسٹم کے عدر عورتوں کو رائٹس نہیں ہیں اور اس لیے یہ ہم نے قانون تو بنا دیا لیکن اب یہ سارے معاشرے نے اس کو ایمپلیمنٹ کروانا ہے اس کے اندر ایڈمیسٹریشن کا بھی کام ہے اس کے اندر ہماری خواتین کا آپ سب نے شعور پیدا کرنا ہے آپ پڑی لکھی ہیں آپ کے پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ شعور پیدا کریں کہ یہ اب قانون اجازت دیتا ہے ہمیں انفورس کرنے کے لیے تو یہ ایک تو مجھے یہ اس کی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اپنی خواتین کو امپاور کریں ان کا رائٹ ہے انہیریٹنس کا اس کے ساتھ بڑی میں نے دکھ پر یہ کہانیاں بھی سنی ہیں کہ آدمی دوسری شادی کرتا ہے بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے بیوی کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا کئی دفعہ بچے بھی لے جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی پوری ہمیں جد و جہد کی ضرورت کہ عورت کے رائٹس ہیں ڈیووز کے اندر عورت کو رائٹ دینا پڑتا ہے اس کے حقوق ہیں اور اس کے لیے بھی ہمیں انشاءاللہ جیسے جیسے شعور بڑھتا جائے گا یہ بھی ہم انفورس کریں اور تیسری چیز تعلیم عورتوں کی جو تعلیم کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا ہمی میں جو میں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی اس کی بہت بڑی وجہ میری والدہ تھی میری والدہ پڑی لکھی تھی اور ایک تو میری والدہ کو ان کے باپ نے ان کو وراثت میں حقوق دیے ان کو پراپٹی ملی دوسرا کیونکہ ان کو پڑھایا ہوا تھا پڑھی لکھی تھی تو مجھے کھیلوں کا بڑا شوق تھا سپورٹس کا بچپن سے شوق تھا تو اگر وہ مجھے ہومورک نہ کرواتی میں نے کبھی پڑھنا نہیں تھا کیونکہ مبن جو سپورٹسپن ہوتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ایک آپ کو اوپر پہنچنے کے لیے آپ میں جنون ہوتا ہے تو وہ جنون جب آپ کو ایک چیز سے ہو جاتا ہے تو ایک ہیومن مائنڈ جو ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں پر کانسنٹریٹ نہیں کرتا تو وہ میری والدہ کو آج میں میں کریڈٹ دیتا ہوں کیونکہ وہ زبردستی جو مجھے ہومورک کرواتی تھی اور وہ کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی تو یہ جو اللہ نے مجھے کامیابی دی اس میں بہت بڑا میری والدہ کا ہاتھ تھا تو میں اب سوچتا ہوں کہ وہ گھر اور وہ اتنے زیادہ گھر ہیں جہاں والدہ پڑھی لکھی نہیں وہ بچوں کو بہت بڑی ڈس اڈوانٹیج ہے اس لیے ہم نے اپنے احساس پروگرام میں پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ احساس پروگرام اٹھانوے فیصد جو پیسہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جو اب تک تقریباً پانچ سو ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں وہ عورتوں کے ثرو کرتے ہیں اٹھانوے فیصد احساس کا پیسہ خواتین کے ذریعے ہم بانٹتے ہیں اور دوسری چیز جو ہم سٹائپنڈز دیتے ہیں ہم جو بچے سکولوں کے اندر نہیں پڑھ رہے لڑکے اور لڑکیاں سکولوں سے باہر ہیں ہم زیادہ پیسہ دیتے ہیں جو سٹائپنڈ ہے کہ اگر آپ اپنی بچی کو پڑھائیں گے تو ماں باپ کو ہم پیسے دیتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو سکول میں ڈالیں اور پھر سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ سارا گھر اٹھا دیتی ہے میرے میاں والی میں جب میں کیمپین کرتا تھا تو وہاں ہمارا ایک عیسیٰ خیل کی تحصیل ہے وہ بلکل کونے پہ ہے تو وہاں نہ کوئی ٹیچرز جاتے تھے پنجاب سے اور نہ ہی وہاں کوئی نرسز ملتی تھی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں لڑکیوں کے سکول کے اندر ہمیں استانیاں نہیں ملتی تھی ہمارے ہسپیل میں نرسز نہیں ملتی تھی کیونکہ وہاں بچیاں پڑھتی نہیں تھی کیونکہ سکول خالی پڑھے تھے تو وہ بھی میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ جب تک ہم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو اس لیے ہم نے سکولرشپس کے اندر اور جو ہم نے ہماری جو اوورال سکولرشپس ہیں چالیس فیصد لڑکوں کے لیے ہیں ساٹھ فیصد لڑکوں کے لیے ہیں اب میں دو اور باتیں کرتا ہوں فرح نسیم نے بھی ہمارے بیرسٹر نے بڑی محنت کی ہے دیکھیں ہمارا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لاؤ کانون کی حکمرانی مدینہ کی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کی بنیاد دو دو پیلرز دو اصولوں کے اوپر رکھی گئی تھی میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ اس ملک کے شہری ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا باقی کوئی ملک دنیا میں اسلام کے نام پہ نہیں بنا ایران میں ایرانی تھے اور عرب تھے اور مصری تھے لیکن پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور یہ اس لیے بنا تھا کہ علاوہ اقبال کی بڑی خواب تھی کیا ہم دنیا میں ایک مثال بنائیں گے کہ وہ اصل اسلام کیا تھا جس کی وجہ سے وہ جو اصول تہہ کیے گئے تھے مدینہ کی ریاست میں وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی تاریخ کا حصہ ہے اس لیے یہ ملک بنا تھا تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی ایک قانون کی حکم رہنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب ایک معاشرہ تباہ تب ہوتا ہے اور تمہارے سے پہلے معاشرہ تباہ ہوئے کہ طاقت پر چوری کرے تو اس کو چھوڑ دیں آپ آپ اس کو پکڑے نہ جیل میں نہ ڈالیں اور جب کمزور چوری کرے تو اسے جیل میں ڈال دیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ طاقت پر کو قانون کے نیچے نہیں لاسکتے یہ نمبر وان انہوں نے اور پھر کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو میں سزاد ہوں گا اور دوسری عمر بالمعروف قرآن کی آیت ہے کہ میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا اللہ کی سب سے عظیم قوم دنیا کی امامت کرنے کے لئے اور پھر کہا تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اچھائی کے لئے جہاد کرتے ہو اور برائی یا بدی کو اس کے خلاف ہوتے ہو اس کے خلاف جہاد کرتے ہو یعنی اچھے برے کی اب تمیز کرتے ہو یہ دو حصول تھے تو جو قانون کی حکمرانی ہے وہ اس لئے مشکل ہمارے ملک میں سب سے بڑی جہاد ہم لڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں طاقتور یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا وہ این آرہو مانگتا ہے وہ بلیک میل کرتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے میری چوریاں معاف نہ کی میرے وہ مجھے نہ کیا تو میں آپ کو گورنمنٹ گرا دوں گا یہ یہاں ملکہ علمیاں بنا ہو اور جنرل مشرف جیسا ملٹری ڈکٹیٹر نے بھی گھٹنے ٹیک این آرہو دے دیئے لیکن آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ این آرہو تو نہیں دینے لگا لیکن وہ یہ آپ کو آج کہہ دے گے کہ وہ جب تک زندہ ہے ان کو این آرہو نہیں دے گا جہاد لڑے گا ان کے گینس کیونکہ اس میں میرے ملک کی بہتری ہے میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے آپ کا معاشرہ تباہی سے نہیں بچ سکتا آج دنیا اٹھا کے دیکھ لیں سارے غریب ملک جس ملک میں غربت ہے وہاں طاقتور چوری کر کے بچ جاتا ہے کمزور صرف جیل میں جاتا ہے قانون کی بالا دستی نہیں ساری دنیا میں دیکھ لیں سارے غریب ملک وہ سائل سے بھرے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ کمزور صرف چور کمزور جیل میں جاتا ہے کیونکہ طاقتور چور تو زیادہ چوری کرتا ہے طاقتور چور تو بڑے بڑے لندن میں محلات خرید سکتا ہے وہ چھوٹا چور تو بحث چوری کرے گا موٹر سائیکل چوری کرے گا وہ تو کتن نقصان پچھا سکتا ہے اس لیے سارے دنیا کی اندر آپ چلے جائیں تو غریب ملکوں کی غربت کی وجہ وسائل کی کمی نہیں ہے وہاں طاقتور ڈاکو دندناتا پھرتا ہے اور یہ جو ہم ایکسپٹ کر جاتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں ہم ان کو برا نہیں سمجھتے ہیں ہم اگر ان کو ایکسپٹ کر جاتا ہے معاشرہ اور کرپشن کو ایکسپٹ کر جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ وہ معاشرے کا تباہی کی اس لیے بنیاد بنتی ہے کہ میند کیوں کوئی کرے اگر میں چوری سے پیسہ برا سکتا ہوں تو میں کیوں آپ کی طرح میند کروں میں پڑھوں میں اپنے زندگی کے چودہ سال پڑھائی میں گزاروں پھر میں دس دس نونو گھنٹے میند کروں کام کروں جبکہ ایک آدمی نہ کام کرے نہ کچھ کرے اور چوری کر کے ڈاکہ مار کے امیر سرین بن جائے وہ معاشرہ نہیں چلتا اس لیے امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں چوروں کو کہ اس لیے چائنہ کے اندر جو چائنہ ہے روج پہ گیا ہے انہوں نے ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو وزیروں کو چھ سات سالوں میں جیلوں میں ڈالے اس لیے وہ اوپر گیا ہے تو انشاءاللہ یہ جو ہماری جنگ ہے یہ ہماری حقوق کی جنگ ہے عورتوں کے حقوق کی جنگ ہے جو کمزور طبق ہے اس کی حقوق کی جنگ ہے یہ ہیومن رائٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں یہ سارے کمزور طبق کی آپ بات کرتے ہیں کئی دفعہ آپ یہ تصور کرتے ہیں جی صرف عورتوں کو حقوق میں دیکھتا ہوں کہ یہ صرف عورتوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ تصور کریں نا ایک غریب گھر ہے وہ بچے کے کوئی حقوق نہیں ہے آدمی کے کوئی حقوق نہیں ہے لیکن عورت کو حقوق مل جائیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے حقوق تو اکروس تی بورڈ قانون آپ کو آپ کے ملک کے اندر جو عدالت ہیں وہ آپ کو رائٹس لیتی ہے پھر آپ کا سارا سسٹم آپ کی مدد کرتا آپ کا تعلیمی نظام اور انشاءاللہ جو میں نے اپنی پارٹی کا نام آج سے پچی سال انصاف کی تحریک رکھا تھا وہ ایک جہاد کا نام تھا پچی سال سے جہاد لڑا ہوں اور انشاءاللہ مجھے کبھی شک نہیں ہے کہ میرے اللہ نے ہر چیز جو میں نے کیا اس نے مجھے کامیاب کیا اس میں بھی وہ مجھے کامیاب کرے گا اور شیخ صاحب آخر میں آپ کو میں صرف ایک چیز سے اپنی یہ بات ختم کرتا ہوں دیکھیں جتنا بھی یہ ڈاکوں کا گلدستہ ہے چوروں کا ٹولہ یہ جتنی بھی کوشش کرے جو بھی کر لے جتنی بھی یہ پلاننگ کر لے اللہ نے مجھے وہ دنیا میں جب دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں انہوں نے مجھے ٹاپ پانچ چھے کپتانوں میں رکھا تھا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پانچ چھے ٹاپ کپتانوں میں دنیا کی تاریخ میں میرا بھی نام ہے تو جو کپتان ہیں شیخ صاحب یہ یاد رکھیں کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا تو وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹاس جیتے گا تو میں کیا کروں گا میں ٹاس جو دوں گا تو میری ٹیم کیا ہوگی وہ اگر وگٹ تیز بلائے گا تو میں کونسی بولنگ کھلاوں گا یعنی ہر چیز کی یہ جو بھی مخالف میرے ہیں یہ چوروں کا ٹولا ڈاکووں کا پلندہ گلدستہ یہ جو بھی کریں گے شیخ صاحب میں ان کے لیے تیار ہوں شکریہ